ایڈوکیشن کے ایک اور جاوہ ٹیٹوریل میں ہم آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں لوب کی کیوں ضرورت ہے ارے کے ساتھ ڈسپلی اکرانے کے لئے اب آج آتے ہیں جی ہم سب سے پہلے ایک پروگرام بناتے ہیں فائل نیو پروڈیکٹ اور اس کے اندر ہم اپنے اس طرح پہلے کام کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے ایک فائل پسٹ ہوتے ہیں اب آتے ہیں نیکسٹ کے اوپر اور اس کا ارے پروگرام نام رکھ دیتے ہیں اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں ارے کی ضرورت کیوں ہیں پہلے فار زمپل میں نے کہا جی مارکس ہیں مارکس آف سٹوڈنٹ میں دس سٹوڈنٹ کے مارکس ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا ان کو رکھنا چاہتا ہوں میں پہلا میں نے سٹوڈنٹ بنایا جی اس کے دے دیا جی پچاس نمبر اب اگلے سٹوڈنٹ کے لئے کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سوچیں نا اب دیکھیں اس کو تو نہیں میں دے سکتا جیسے میں نے اس کو کور کیا اس نے کہا جی کے ایرر ہے ایرر ہے نا دو سیم نام سے ویریبل نہیں بنا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مارکس ٹوڈنٹ کیا کروں گا ون کروں گا اس طرح سے پھر میں نیکس کیا کروں گا مارکس آف سٹوڈنٹ ٹو کروں گا انٹیجر مارکس آف سٹوڈنٹ سکتا ہوں گا کتنے کر لیں گے آپ دس کی بات کر رہا ہوں سوچیں سو ہوں دس ہزار ہوں ایک لاکھ ہوں تو کیا آپ ایک لاکھ ویریبل بناتے رہیں گے اب آپ نے یہی نمبر ڈسپلے کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کو سوری ٹی ایچ پی میں چلا گیا اس میں سسٹم ڈاٹ آوٹ ڈاٹ پرینٹ ایل ہے آف دا اب میں یہ کیا کروں کا سٹوڈنٹ ایکوال اور پھر پرسنٹیج ڈی کروں اور یہی طریقہ ہے نا آپ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن مجھے کتنے دفعہ لکھنے پڑے کی بولیں چار دفعہ اوپر چار بار یہ بزنی ہے نا چلی اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ کام ہے چار لاکھ کے لئے کرنا چاہوں تو کیا یہ آسان ہے یہ تو چار کے لئے آپ کو لکھنے میں دس چیزوں کی پرابلم آ رہی ہے اگر آپ سوچیں کہ آپ کو چار لاکھ ریکارڈ ڈسپلے کروانے ہیں تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی جی میں نے یہ کر دیا آوٹ پٹ اس کی یہ آئے گی کہ چار دفعہ ڈسپلے ہوا ہوگا اور چار ویلیز میری ڈسپلے ہوگی اس چار ویلیز کو مجھے کرنے کے لئے مجھے آٹھ لائنز لکھنے پڑی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریکارڈ آ چکا ہے اب آپ اس کو ترتیب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اور ٹی میں نے آپ کو لاس میں بتایا تھا ٹیب کے لئے ہوتا ہے چلیں ہم اس کو چیک کریں چار الفاظ لکھنے کے لئے آپ کو آٹھ لائنز لکھنے پڑی اور سوچیں اگر ایک لاکھ ریکارڈ کو کرنا ہوتا ہے دو لاکھ لائنز لکھنے پڑی دس لاکھ لکھنے پڑی کتنے لاکھوں لائنز آپ لکھیں تو اب آپ یہی چیز ہم عرے کے اندر کیوں کریں گے کہ اب ہم یہی میں آپ کے سامنے ایک بنانا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے بتائیے کہ کون سا طریقہ جو ہے اب میں ایک عرے بناتا ہوں انٹیجر یہ اسی طریقے سے میں نے لی مارکس ایک میں نے یہی والا کام ہے ویلیوز پچاس ستاسٹھ پنتالیس چونتیس چھتیس بارہ چھانیوے ستاسٹھ سیونٹی ایٹ میں نے آپ سے زیادہ ویلیوز دیں تاکہ یہ زیادہ کرنے کے لئے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کتنی بھی ویلیوز ہوں اب آپ نے یہی ویلی ویلیوز کو کرنا ہو یہ زیادہ ویلیوز ہے نا اب ان کو میں نے ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں اب ایک طریقہ کا تو یہ ہے اگر میں یہی ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں تو یہ تو میری ویریبل آپ نے گوھر کریں گے یہ مارکس جو ہیں سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہے گا صرف میں یہ کر رہا ہوں گا یہ مارکس زیرو مارکس وان مارکس ٹو مارکس مارکس نا ہی مارکس مارکس اگر آپ نے خود سوچیں آپ کو نیکسٹ لینا ہے تو کتنے کے لئے آپ کریں گے یہ مارکس فور کے لئے آپ کریں گے نا اس طرح سے لکھتے جائیں گے یہ بھی زیادہ لکھیں اس چیز نے کیا ختم کیا اس نے آپ کے جو اوپر ویریبلز تھے یہ ڈیکلیئر کرنے کا اس کا طریقہ کا ختم کیا ٹھیک لیکن ابھی ہم نیچے خود بخود اپنے ہاتھ سے کرتے جا رہے ہیں اب کتنے اگر میں نے ایک لاکھ ریکارڈ کو سیف کیا ہوا ہے تو اس کو ڈسپلیئ کرنے کے لئے مجھے ایک لاکھ لائنز لکھنی پڑھیں گے ایک لاکھ لائنز لکھنی پڑھیں گے اگر اس طریقے سے چلیں گے تو ہمیں ایک لاکھ لائنز لکھیں اور اگر میں اس کے لئے جس میں یہ کروں فور انٹیجر آئیز ایکول ٹو زیرو آئیز لیس دن ایکول کس کے لئے آپ کی مارکس ڈاٹ لینٹ جتنی بھی آئے تو وہ ہمیں آئی اور صرف ایک لائن میں لکھوں اور اس میں میں مارکس زیرو کی جگہ پہ آئی لکھ دوں اور اس کو میں رن کر دوں مجھے بتائیں اس نے سارا کر دی کون سا مجھے طریقہ کار بتائیں یہ سارا دیکھیں یہ سب لائنز ہمیں لکھنے کی ضرورت اور یہ والا کوڈ اگر ختم کر دیں تو اب ہمارا پروگرام کتنی لائنز پہ چلا گیا تین لائنز پہ چلا گیا تو بہتر چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے یا آپ انتیجر ڈیکلیئر کریں رے میں یا لائنز پہ بھی بنائیں یا خود ہاتھ سے لائنز پہ کمانڈز دیں یا یہ کام آپ لوپ سے ذریعہ کروا لیں آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو پہلیں امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر وہ اس کو پوچھ سکتے ہیں